موسیقی ہیلو انسلام علیکم میرے نام ازاز سید ہے اور میں عمر چیمہ کے حمراہ آپ کے ساتھ موجود ہوں پروگرام ٹاک شاک میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پینتی سال قبل جنرل زیاء اللہ کے تیارے کے جو حادثہ پیش آیا اس کا ذمہ دار کون تھا اور وہ حادثہ کیا تھا میرے ساتھ عمر چیمہ موجود ہے عمر چیمہ آپ بتائیے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے آپ نے جب پینتی سال کی بات کی نا مجھے پینتیس پنکچن یاد آگئے پتہ نہیں پینتی پنکچن کی بات کرنے ہیں آج نا میرا کوئی گلہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو بھی چونکہ بڑا شوق ہے بولنے کا اور لوگ اس پر اتراز کرتے ہیں مجھے خوش ہی ہوتی ہے جب وہ آپ کو ڈانتے ہیں تو آج آپ کو ایک فری اینڈ ہے آپ باتیں کریں میں زیادہ لسنر ہوں گا جب تک گلہ ٹھیک نہیں ہوتا عمر چیمہ شکریہ چیمہ صاحب کا گلہ خراب ہے اور میں نہ چیمہ صاحب کے گلہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ فائدہ اٹھاؤں گا اور جو ری کلیکشنز میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو پیش کروں گا سترہ اگس انیس سو اٹھاسی کو پاک ون سی ون تھرٹی تیارے پر جنرل جاول حق بھاول پور گئے وہاں پر انہوں نے امریکی ٹینک اس کی ڈیمنسٹریشن دیکھنی تھی جنرل جاول حق کوئی سے پہلے مختلف اطلاعات انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے مل رہی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھاول پور گئے اور عمر اس سارے معاملے میں ایک اور بات بڑی عیم ہے کہ عام طور پہ جب کوئی بڑے ڈگنیٹریز جو ہوتے ہیں وہ فلائے کرتے ہیں تو وہ دو سے زیادہ بندے وہاں پر نہیں بیٹھتے لیکن جنرل جاول حق نے احتیاط کی یا اپنی طرف سے انہوں نے سمارٹ پلے کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکی صفیر روفل ان کو بھی ساتھ بٹھایا چیئرمنٹ جوائن چیف صاف سٹاف تھے جنرل اختر عبد الرحمن غالبن وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور جو سینئر جو حیرارکی تھی ملٹری کی وہ ان کو ساتھ بٹھایا وہاں پر وہ بھاول پور گئے جنرل محمود درانی جو کہ پاکستان کے بعد میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے وہ ان کے بیزبانوں میں شامل تھے اور بعد میں ان پر الزام بھی لگا کہ انہوں نے جو عاموں کی پیٹیاں دی تھی اس میں شاید کچھ تھا تو خیر انہوں نے مشکے وہاں سے دیکھی اور واپس آئے آنے لگے تو جب فلائے کیا ان کا تیارہ تو کچھ دیر بعد وہ جو تیارہ ہے بھاول پور میں گر گیا اب جب ان کا تیارہ گر آ تو اس جو ملٹری ہیرارکی میں جو سب سے سینئر جنرل تھے وہ تھے جنرل اسلام بیگ وہ اس دن الگ ہیلیکارپٹر کے اوپر آئے اور جب ان کا ہیلیکارپٹر مہوے پرواز تھا تو ان کے ساتھ ان کے جو سٹاف آفسر تھے جنرل اسلام بیگ کے وہ اس وقت بریگیڈیر ایجازمجد تھے جو بعد میں میجر جنرل ایجازمجد بنے اور یہ وہ میجر جنرل ایجازمجد ہیں جو کہ جنرل کمر جعوید باجوا کے سوسر بھی ہیں تو انہیں فضاء میں بتایا گیا کہ جیس طرح آرمی چیف کا جو تیارہ ہے وہ کریش کر گیا ہے تو یہ فضاء سے واپس آئے اور جس جگہ پہ وہ تیارہ کریش کیا تھا اس کے اوپر ہور کیا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ وہاں پر اترتے جائزہ لیتے اور جو تحقیقات کا اعلان کرتے لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا اور یہ راولپنڈی میں آگئے اور راولپنڈی آکے انہوں نے کمان سنبھال کے اس بات کا انیشلی یہ چاہتے تھے کہ شاید یہ کانٹینڈیو کریں گے ایز پریزیڈنٹ جس طرح کے جنرل جعو لگ تھے لیکن جو عساق خان ہے اس وقت چیئرمنڈ سینٹ تھے تو غلام عساق خان انہوں نے رائے دی کیونکہ قائم کام صدر وہ بن چکے تھے کیونکہ جب صدر فوت ہو گئے جنرلہ فوت ہو گئے تو قائم کام صدر غلام عساق خان تھے تو ان کی سربائی میں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں اب ملک میں جمہوریت آنی چاہیے تو خیر جب میٹنگ کے باقی شرقہ نے بھی کہا کہ ملک میں جمہوریت آنی چاہیے تو اسلام بیگ نے باقی شرقہ کی جو بات ہے مانی زیر ہے سیچویشن ایسی تھی اور لوگ ان کے اوپر بھی ایک قسم کی شک کر رہے تھے کہ اس کا فائدہ یعنی کہ اس کریش کا جو فائدہ ہے وہ ان کو ہوا تو پینتی سال گزر گئے پینتی سال بعد آج بھی جو ہے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے آرمی چیف بھی تھے جنرل جاولک اور ملک کے سابق صدر بھی تھے ان کی جو لیجٹمیسی تھی پاور میں آنے کی وہ تو ایک کوششن ہوتی ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک صدر تھے آرمی چیف تھے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام بیگ صاحب اس کی تحقیقات کرواتے اور آرمی چیف تھے انشور کرتے کہ جلد از جلد جو تحقیقات ہوں لیکن ایسا نہیں ہوا اور بعد میں بینظیر بھٹو صاحبہ الیکشن کروا کے بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں انہوں نے بھی ایک انکوائری کا حکم دیا پھر نواز شریف صاحب آئے ایک کمیشن بھی بنا نواز شریف صاحب آئے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا پھر جلل اسلام بیگ صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اقتدار کی مجبوریاں یہ کل اشفاق ہے ان کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے بڑے احران کن باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ملٹری کا کام نہیں تھا وہ تحقیقات کرنا یہ ائر فورس کا کام تھا پھر انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی یا بینظیر یا نوازی انہوں نے سجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا حالاکہ آرمی چیف یہ تھے اور اسی کتاب میں یہ بھی بتاتے رہے کہ میں نے کس طرح پرائم نیسٹر کو طلب کیا تھا جی آچ کیو میں یعنی کہ اس کتاب میں ان کی کنفیشن یہ بھی موجود ہے کہ وہ ویری پارفول پارفول ایون پارفول他 پارفول تھنڈی پرائم نیسٹر جا بتا ہے انہوں نے کوئی تحقیقات کے لیے طلب کیا نہیں تحقیقات کے لیے طلب کیا ہوتا تو آج وہ رپورٹ سامنے آتی لیکن وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی عمر جو اس حوالے سے جو جنرل زیاء اللہ کی وفات ہے اس حوالے سے جو تھیوریز مختلف آتی رہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے ان میں جو ایک سب سے بڑی پلاوزبل تھیوری جس کے اوپر لوگ بڑی بات کرتے رہے وہ یہ ہے کہ جنرل زیاء اللہ کے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کو خرید لیا گیا تھا اور انہوں نے اس سارے پلان کو ایکسیکیوٹ کیا کچھ انگلیاں جنرل محمود درانی کے اوپر بھی اٹھائی گئیں اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا جب بعد میں جنرل مشرف نے ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا تھا یوسف رضا گلانی کے دور میں بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پھر انہوں نے ہٹا دیا تھا تو ان کے اوپر بھی الزام آیا گو کہ کوئی تینجیبل ثبوت نہیں آیا جنرل زیاء اللہ کے جو بیٹے ہیں اجاز اللہ فیڈل منسٹر ہیں مشرف صاحب کے دور میں جب فیڈل منسٹر تھے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے جنرل درانی تو شروع میں انہوں نے ماضی میں بیان دے رکھا تھا کہ جی مجھے شک ہے جنرل درانی کے اوپر لیکن وہ مشرف دور میں اجاز اللہ اسی جنرل درانی کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے رہے جب کیابنٹ کی میٹنگ ہوتی رہی تحقیقات ابھی نہیں ہوئیں لیکن مجھے کچھ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اس بات کی اطلاع آ گئی ہے اور وہ کیا ہے اطلاع میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا لیکن مجھے میں آپ کو اتنے کانفرنس سے یہ بتانے ضرور چاہوں گا کہ شاید اگلے ایک آج سال میں ہمیں اگزیکٹ بندوں کے نام پتہ لگ جائیں گے اگلے چھ مینے سال میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگزیکٹ کس نے کیا رول ادا کیا تھا لیکن ایک بات جو مجھے پتہ ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ ایک بات لوگوں کو پتہ چل چکی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں سے اس تیارے کے ملبے سے جو چیزیں ملی تھیں تو اس میں ایک بات کلیر ہو گئی تھی کہ یہ کریش جو ہے نیچرل کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ کاؤکپٹ میں کچھ تھا تو وہ جو کاؤکپٹ کے اندر سے جو کچھ چیزیں ملی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رشین جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ رشین طرز کا بارود تھا اور اس حوالے سے مجھے غالباً عمر آپ نہیں بتایا تھا کہ ایک کسی بندے میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا میرا غلط ٹھیک ہو لے تو بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جو اس کا ایک بڑا کلیر انڈیکیشن تھا رشیہ کی طرف جی 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 اور جس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی انٹرنیشنل اچیویمنٹس ہوتی ہیں کہ یہ ایسے میوزیم ہوتے ہیں کلاسیفائیڈ کہ جدھر اس طرح کی اچیویمنٹس کو ریکنگنائز بھی کیا جاتا ہے تو وہ رشیہ میں بھی کوئی کسی جگہ پہ انہوں نے اس چیز کو اس کی ذمہ داری کو قبول کیا ہوا ہے انڈریکٹ ہاں انڈریکٹ نہیں ڈریکٹ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے ہماری ڈس انٹیگریشن میں اور یہ امریکہ کی پراکسی بنا رہا تو انہوں نے اس کا جو بدلہ ہے وہ پلین کریش کے ذریعے تو جس معلومات کا میں عمر ذکر کر رہا ہوں جس معلومات کا اس میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ شاید اس میں رشیہ کا بھی ذکر ہوگا اور ہمیں مجھے یقین ہے کہ چھ مینے ایک سال کے اندر یہ پوری اگزیکٹ معلومات مل جائے گی تو میرے خال میں عمر آپ کی بھی طبیعت خراب ہے تو ادھر ہی ختم کرتے ہیں آپ سے گفتگو ہم نے مختصر کی ہے ڈیٹیلز زیادہ نہیں بتائی لیکن جو جس تھا وہ آپ سے ذکر کیا ہے اس جس کا جس کا تو ابھی ہمیں اجازت دیجئے پروگرام کے بارے میں اپنی جو رائے ہے وہ ضرور دیجئے گا مجھے اور عمر شیمہ کو اجازت دیجئے مجھے اور دیجئے